السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس کردو ٹی وی اور میں ہوں کاسم بٹ ملک کے چاروں صوبوں بشمول فاتح کے جنرل الیکشن دوہزار چوبیس مکمل ہو چکا ہے اور اس کے نتائج حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان تیریک انصاف کے حمایت افتہ آزاد و میدوان سب سے آگے نظر آتے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور تیسرے نمبر پہ پاکستان پیوز پارٹی مجموعی طور پہ کس حلقے میں قومی اسمبلی کے تمام حلقوں میں کس پارٹی کی کیا پوزیشن رہی اور اس کے ساتھ ہی صوبائی اسمبلی کے جو اندخبات ہوئے ہیں اس میں کس پارٹی کو برطری حاصل ہے اور نتیجتاں کونسی پارٹی جو ہے وہ اسلام آباد میں اپنا راج قائم کرنے میں کامیاب ہوگی اس سارے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ معروف جنرلسٹ اور تجزہ نکار پروفیسر ڈاکٹر سکندر علی زرین صاحب سکندر صاحب بہت شکریہ آپ نے سکردو ٹی وی کو وقت دیا ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ مجموعی طور پہ نتائج کیسے رہے اور کون حکومت بنانے میں کامیاب ہوگا اس حوالے سے اپنا تجزہ بھی ساتھ دیجئے گا شکریہ قاسم بات صاحب قومی اسملی کے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی قومی اسملی کے لیے دو سو چھا سٹھ حلقے ہیں ان میں سے دو سو پینسٹھ حلقوں پر الیکشن ہوئے ہیں آٹھ فروری کو ایک حلقے پر باجوڑ میں الیکشن نہیں ہو سکا تھا تو دو سو پینسٹھ حلقوں میں سے اب تک اس وقت ہمارے پاس دو سو پچاس ڈائیسو حلقوں کے نتائج موجود ہیں اور ان میں سے اب تک نائنٹی نائن نانانوے امیدوار جو ہے وہ اس وقت جیتے ہوئے ہیں اور نائنٹی نائن میں سے چھ امیدوار ایسے ہیں جو پی ٹائی سپورٹٹ نہیں ہے باقلد آزاد ہے جو کی پی ٹائی سے افلیشن ان کی نہیں ہے تو پی ٹائی کے جو آزاد ارہاکین جیتے ہیں قومی اسملی کے اس وقت تک جو پندرہ حلقے ابھی آنا باقی ہے جو ہمارے پاس ڈائیسو آ چکے ایون میں سے نائنٹی تھری پی ٹائی کے ہیں اور نونلی کے پاس اس وقت اگر تر سیٹے ہیں اور پیبلز پارٹی اب تک ترپن سیٹے جیتی ہیں ایمکی ایم سترہ ہیں اس وقت جو ہے اگر پی ٹائی کے جو آزاد ارہاکین ہیں ان کو پارٹی تسلیم نہ کیا جائے فی الحال تو اس وقت پاکستان کی قومی اسملی میں نو جماعتیں ایسی ہیں جو کہ پارلیمانی پارٹی بننے جاری ہیں یعنی کہ قومی اسملی ان کی نمائنگی موجود ہے پاکستان مسلمی اقلی سے قابلی کی حصے تین سیٹے ہیں جی ایو آئی کی دو سیٹے ہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی دو سیٹے ہیں ایم ڈو ایم پارچنار سے ایک سیٹ جیت چکی ہے مینگل سب پردوچستان سے آ رہے ہیں بی این پی مینگل ان کی ایک سیٹ ہے راجنپور سے مسلمی اقلی زیا کے اجازہ الرحاق کی ایک سیٹ تو یہ نو پارٹیاں ہیں اب جو حکومت سازی کا مرحلہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جاری ہے جو اہم ترین جو اس کے بعد میرا خیال ہے جو مرحلہ ہے وہ ریزف سیٹوں کا ہے اہم ترین میں اس لئے کہہ رہا ہوں دیکھیں جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کو اپنے حصے کی جو متناسب تقسیم کے مطابق جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ تو مل رہے مسلمنی قمون کو پیپلز پارٹی کو لیکن اس کو جو گھمبیر مسئلہ ہے وہ پی ٹی آئی کا بنا ہوئے اگر پی ٹی آئی جیسے کہ میں نے کہا نائنٹی تھری ان کے آزاد تراکین اس وقت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اتعداد بڑھ بھی سکتی ہے پندرہ مزید حلقے آ جائیں گے تو نائنٹی تھری نائنٹی فائف نائنٹی سکس نائنٹی سیون تک بھی اتعداد پہنچ سکتی ہے اگر لیٹس اپوز پی ٹی آئی کے پاس سو آراکین ان کے آتے ہیں یعنی قوم سملی کی سو نشستیں پی ٹی آئی کے آزاد تراکین جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر پی ٹی آئی کے پاس اس کا نشان ہوتا یہ پارلیمانی پارٹی بن جاتی تو سو کے اوپر پی ٹی آئی کو پچیس سیٹیں ملنی تھی قوم سملی کی پاکستان میں ساٹھ ریزرف سیٹیں ہیں اور اس ساٹھ جو فردر تقسیم ہے ساٹھ میں سے پینتیس پنجاب اور چودہ سین کے پی اٹھارہ اور بلدستان چاریس طرح سے ہے تو آپ ہمارے جو دیکھنے والے ان کی آسانی کے لئے میں بتا دوں اگر ایک پارٹی قوم سملی کی چار سیٹیں جیتی ہے چار ہلکے جیتی ہے تو چار کے بس اس کو جو ہے وہ ایک سیٹ ملتی ہے خاتون ریزرف کی اگر وہ آٹھ سیٹیں جیتی ہے دو اسی طرح اگر ایک پارٹی جو سو سیٹیں جیتی ہے تو سو سیٹیں کے اوپر خواتین کی پچیس مخصوص سیٹیں اس پارٹی کو آٹومیٹیکلی الارٹ ہو جاتی ہے دس اقلیتی نشستیں ہیں ان کی تقسیمات بھی اسی طرح سے ہیں تو اگر پی ٹی آئی کے پاس اس وقت جو ہے وہ ایک پارلیمانی پارٹی کی پوزیشن ہوتی تو ظاہر سو نشستوں کی اوپر کم دس میں سے چار اقلیتی ان کو سیٹیں مل جاتی اور پچیس خواتین کی سیٹیں مل جاتی تو تیس کے قریب ریزرز سیٹیں پی ٹی آئی کے حصے میں جانا تھی لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ موقع نہیں ہے پارلیمانی پارٹی بنے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس پارٹی پی ٹی آئی کے کنیٹی الیکشن نہیں لڑے تھے تو ایک صورت یہ نکلتی ہے جس طرح ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کسی دوسری ایم ڈیوی ایم کا نام لیا جا رہا ہے دیگر ایک دو پارٹیاں جو پارلیمانی پارٹی ہے جو نو پارٹی ہیں ان میں سے کسی ایک کے پاس ان کے سارے عراقین اس پارٹی میں شمول اختیار کرے تو وہ اپنی ریزف سیٹے بچا سکتی ہے لیکن یہ تمام عراقین جو آزاد لڑکی اس پارٹی میں جائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ اس پارٹی کا حصہ بن جائیں گے پارلیمان کے اندر قوم اسمبلی کے اندر تو یہ تو ایک صورت ہو سکتی ہے بس صورت دیگر ان کی یہ سیٹے ضائع ہو جائیں گے اب جو نون لی کے جو پوزشن ہے اس وقت نون لی اکتر سیٹے لیوی ہیں پندرہ مزید حلقوں کی آ جائیں گے تو ہم ایک چل راؤن فگر کے طور پر کہہ لیتے ہیں کہ مسلم لی ان پچتر قوم اسمبلی کے حلقے جیتی ہیں پچتر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پاس آلماس اٹھارہ سے انیس خواتین کے سیٹے آ جائیں گے اور عقلیتی تین عراقین آ جائیں گے تو کوئی ایک سو چار ایک سو پانس کے قریب نون لی کی تعداد ہو جائے گے قوم اسمبلی میں ابھی موجودہ کرنٹ سیٹیویشن ہے اگر کچھ آزاد تراقین ان کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے پیپلس پارٹی نے 53 سیٹے جیتے ہیں تو اس کے عوض ان کو خواتین کے 14 سیٹے مل رہی ہیں اور دو عقلیتی سیٹے ہیں تو کوئی ستر اکتر بہتر کے قریب آلموسٹ سیونٹی ٹو کے قریب پیپلس پارٹی کے تعداد ہو جائے گی کرنٹ سیٹیویشن میں اگر آزاد آتے ہیں تو یہ تعداد بڑھ بڑھ بھی سکتی ہے ایمکی ایم سترہ سیٹے جیتی ہیں پندرہ کراچی سے دو ہیتر آباد سے اس کے عوض ان کو چار خواتین کے سیٹے مل رہی ہیں اور ہو سکتے ایک عقلیتی سیٹ مل جائے تو دیس اکیس بائیس تریس کے قریب ایمکی ایم کی تعداد ہو جائے گی زیادہ حکومت سازی کی بات ہے تو اس وقت یہ کلیر نظر آ رہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ فرنڈ سیٹ پر بیٹھتی ہے تو اس کو پیپلز پارٹی کا یان آنا چاہیے ہوگا اگر پیپلز پارٹی کو مجھسازی کی کوشش کرتی ہے تو یا نون لیگ کو سپورٹ کرے اس کو یا جو ہے وہ آزاد راکین اس طرح سے اس میں شامل ہو جائے کہ اس کو کوئی قانونی قطغن بھی نہ ہو کوئی بہت زیادہ سیاسی بہران بھی پیدا نہ ہو تو اس وقت جو جو مین جو تین پارٹیاں ہیں جن میں سے ایک پارٹی ظاہر ہے پی ٹی آئی تو پالی مارڈنی پارٹی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ان کی اراغین ہے تو پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان تین میں سے کم دو پارٹیوں کو ان لیگو سیشن کرنی پڑے گی اور ساتھ بیٹھنا پڑے گا ایمکو ایم بھی ظاہر ہے ایک آئم پوزیشن ہے اس کے پاس سترہ سیٹے ہیں خواتین میں علاقے بیس اکی سیٹے ہیں تو ایمکو ایم بھی بارگیننگ کی پوزیشن میں لیکن جو مین تین پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی، اسمبلی نون اور تحریک انصاف ان میں سے کسی دو پارٹیوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور آگے حکومت سازی کا کے مراحل ان کو ترتیب دینے پڑیں گے اب تک کی یہی پوزیشن ہے صوبائی اسمبلی کی جانتک بات ہے تو اس وقت پنجاب اسمبلی کی صورتحال اس وقت کافی دلچسپ ہے 297 جو ہے وہ ڈائریکٹ سیٹے ہیں جنرل سیٹے ہیں اور ریزیف سیٹے ملا کے خواتین اور اقلیتی سیٹے ملا کے 371 کا یہ ایوان ہے 297 میں سے 296 جو ہے حلقوں پر الیکشن ہو چکے ہیں اور مسلملی قنون اس وقت جو ہے وہ پنجاب میں پنجاب اسمبلی میں 131 سیٹوں کی اوپر لیڈ کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے آزاد تراکین ہے جن کے تعداد 126 ہے اچھا یہ 126 آزاد میں سے سارے پی ٹی آئی سپورٹٹ نہیں ہے کوئی پندرہ سے بیس ابھی ہماری معلومات کی مطابق جو میں نے تھوڑی بہت ریسیس کی ہے کوئی پندرہ سے بیس کے قریب آزاد امیدوار ایسے ہیں جو کی جنوئن لی آزاد ہے یعنی ان کے پیچھے پی ٹی آئی نہیں ہے یا وہ پی ٹی آئی کے سپورٹ سے نہیں جیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ لا محالہ جو صورتحال بن رہی ہے وہ نون لیڈ کے ساتھ جا سکتی ہے پیپلز پارٹی نے بھی دس سیٹیں جیتی ہے اور قاف لیڈ کے پاس آٹھ سیٹی ہیں ایک سیٹ جو ہے وہ تیری کے لبے ٹی آئی پی نے لی ہے تو مجھے جو لگتا ہے اس وقت مسلم لیڈ نون کیلے حالات سازگار بنتے جا رہے ہیں دو ستانوے میں سے کوئی ایک سو پنتالیس ایک سو چھالیس کے قریب اگر آپ جنرل سیٹیں اگر سمیٹتے ہیں پنجاب اسمبلی میں تو پھر ریزرپ سیٹیں مل ملا کے جو ہے وہ آپ کے پاس سازہ اکثریت آ جاتی ہے تو مسلم لیڈ نون مجھے ان حالات میں لگتا ہے کہ اس کے پاس سازہ اکثریت آ جائے گی یا وہ سازہ اکثریت کے بہت قریب بلکل وہ جو ہے اس لکیر کے قریب پہنچ جائے گی یہ صورتحال ہے سین میں جو ہے پیبلز پارٹی دو تیہی اکثریت جو ہے وہ لے چکی ہے سین اسمبلی میں سین اسمبلی میں ٹوٹل ایک سو تیس حلقے ہیں اور تمام ایک سو تیس حلقوں سے نتائش آ چکے ہیں ایک سو تیس میں سے ایٹی فور نشستوں پر چوراسی نشستوں پر پیبلز پارٹی جیت چکی ہے ایمکو ایم نے جو ہے کراچی اور حدراباد ملا کے جو ہے اٹھائیس سیٹے جیتے ہیں آزاد راکین جن میں زیادہ تر پی ٹی آئی سپورٹ اٹھے وہ چودہ ہے اور دو نشستیں کراچی سے جماعت اسلامی کو ملی ہے اور اندرونی سین سے دو جماعتیں جو ہے وہ ڈیموکریٹک الائنز ڈی جی ہے اس کے پاس جو ہے وہ دو ہے تو کل ملا گئی چار جو ہے وہ پارلمانی پارٹیاں بن رہی ہیں سین اسمبلی کے اندر اور پیبلز پارٹی خواتین اور عقلیتی نشستیں ملا گئے سین اسمبلی میں اس وقت اس کے تعداد ایک سو نو سے ایک سو دس بن رہی ہے یعنی ایک سو آٹھ سٹھ رکنی حوان ہے کل ملا گئے سین اسمبلی میں سے ریزرف سیٹے ملا گئے پیبلز پارٹی کے تعداد بنتی ہے ایک سو نو ایک سو دس تو یعنی کی پیبلز پارٹی کے باس آلموسٹ 65 فرسنٹ یا آپ کہہ سکتے دو تھی ہے یا اکسیرات اس وقت موجود ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ایک قومی حکومت بنتی ہے جس میں وفاق یہ اندر پی پی ایمکی ایم نونی اکسانی شامل ہوتی ہے تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایمکی ایم پی بلز پارٹی ایمکی ایم کو بھی موقع دیتی ہے سین اسمبلی میں شامل ہو جائے ماضی کی روایت ایسی رہی ہے جب بھی پی بلز پارٹی حکومت میں رہی ہے وفاق میں تو وہ ایمکی ایم کو بھی وہاں پر ارکتی ہے سین کے اندر یہ ہے اور دوسرا جہاں تک وزارت اعلیٰ کی بات ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب تیسری دفعہ کے لئے وزیراللہ بنائے جاتے ہیں یا کوئی نیا چہرہ سامنے آ جاتا ہے یا کراچی سے پی بلز پارٹی کو اس وقت باقل نشستی ملی ہے سعید غنی صاحب کراچی میکٹیو ہے تو آپ کوئی کراچی بیس وزیراللہ لاتے ہیں یا انٹیئر سین سے ہی لاتے یہ دیکھنی والی بات ہوگی کیپی اسیملی میں بلکل آپ جیسے کہے جارو فیردی ہے پی ٹی ای کی آزاد راکین نے کلین سیپ کیا ہے ایک سو پندرہ میں سے ایک سو تیرہ حلقوں کے اوبر کی کیپی اسیملی کے ہو چکے اور آلموسٹ ہینڈرٹ سو کے قریب پی ٹی ای کی آزاد راکین آزاد سو میں سے ایک دو تو ایسے جن کو پی ٹی ای کے سپورٹ نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹھانوے یا ننانوے کے قریب ایک سو تیرہ میں سے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تین چوہ تھائی بلکل کی اس سے بھی زیادہ یعنی ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ کیپی اسیملی میں پی ٹی ای کی آزاد راکین جیتے ہیں ہاں کیپی اسیملی کے اندر جو ہے پی ٹی ای کو ایک ایج ہی حاصل ہوگا کہ اگر وہ اپنے آزاد حیثیت میں بھی اپنا وزیر اللہ اگر منتخب کراتی ہے تو پھر وہاں پر کوئی قانونی پیچھتگی وہاں پر نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا ہاں پنجاب اسیملی میں ایک بات بتا دوں پنجاب اسیملی کے اندر بھی جس طرح قومی اسیملی میں ہم نے بات کی پالیمانی پارٹی بننی پیڑے گی پی کی آئی یا کسی پالیمانی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا اپنے حصے کی ریزرف سیٹے بچانے کے لئے تو سب سے بڑا مسئلہ پنجاب اسیملی میں ہوگا اس کو کیونکہ پنجاب اسیملی میں اس کے پاس آپشنس نہیں ہے دیگر پارٹی دیکھیں پی کی آئی کیا زیادہ عراقین پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے تو رہے نون لیگ میں جانے سے تو رہے قاف لیگ بھی اس بہت بہت ہے اس کے ساتھ ہے مسئلی لیگ نون کے ساتھ ہے تو اس وقت پنجاب میں اس کے کافی مشکلات ہیں ریزرف سیٹے بچانے کی حوالے سے پاکستان تحریکی انصاف کو ملوچستان کی جہاں تک بات ہے تو حضب دستور اور حضب سابق بلکل ایک مخلوط حکومت جس طرح وہاں کا ایک ٹرنڈ ہے وہاں کی ایک روایت ہے البتہ یہ ایک نئی بات یہ ہے کہ اب تک کی سیچویشن کے مطابق پیپلز پارٹی بلوچستان اسیملی میں لیڈ کر رہی ہے بلوچستان اسیملی کے 51 سیٹو میں سے اس وقت گیارہ نشستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی آگئی ہے اس کے بعد اسیملی نون ہے یعنی وفاق کے دو پارٹیاں ہیں مرکزی دو پارٹیاں ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اور جو وہاں کی دو لوکل پارٹیاں ہیں بی این پی بی این پی آوامی اور بلوچستان آوامی پارٹی یعنی باپ ان کی نشستیں کمپیرٹیولی کم ہیں وفاقی فیڈل اس کے اوپر مولانا فضل الرحمن کی پارٹی نے بھی صوبائی اسیملی کے اب تک وہاں پر آٹھ سیٹیں جیتی ہے اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمن اپنے آبائی حلقے ڈیرہ اسماعیل خان کے پی سے ایک دبا فیر ہار گئے ہیں لیکن پشین سے انہیں دو سو پین سٹھ پشین سے مولانا فضل الرحمن جیت چکے ہیں اور بلوچستان سے ان کی مولانا فضل الرحمن کی جماعت میں دو سیٹیں نکالی ہیں قوم اسیملی کی تو کل میلا کے دو یا تین سیٹیں ہی ان کی بنتی ہے تو مولانا فضل الرحمن نے اپنے لئے سیف یہی سمجھا کہ بلوچستان سے پراستہ پشین قوم اسیملی میں جائے جائے اور وہ اپنی سٹیٹریجی میں کامیاب رہے ہیں تو اس وقت سورتال یہ کی مختصر ان کی پنجاب میں لگ یہی رہے گی نون لیگ کا وزیرہ لائے گا سین میں پیپلز پارٹی کو کلیئر مجارٹی ہے کیپی میں سورتیال واضی ہے اور بلوچستان کی اندر ظاہر ہے وفاق کی اندر جس کی حکمت بنے گی تو اسی حساب سے میرا خیال ہے بلوچستان میں چیزیں مینے چونگی ہاں بلوچستان کی سیٹیں جو ہے وہ صدارتی الیکشن بھی آنے والا ہے وزیرعظم کی اندرخواب کے بعد ظاہر ہے صدارتی الیکشن بھی ہوگا اور سینیٹ کا بھی الیکشن ہوگا صدارتی الیکشن میں بلوچستان اسیملی کی سیٹیں جو ہے وہ ان کی کافی جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے تو آپ مسلم اللیگ نون اور پیپلز پارٹی وہاں سے جو سیٹیں جیت رہی ہیں تو ان کو اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی قومی اسمبلی کے تمام جو جینے والا راکین ہیں ان کا نوٹفکیشن ہوگا اور بہتر گنڈوں کی اندر تمام راکین جو آزاد راکین جیتے ہیں ان کو کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا یا وہ اپنی آزاد پوزیشن پر قرار رکھ سکتے ہیں پھر چودہ دن کی اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانا ہے اور تمام راکین حالف اٹھائیں گے سپیکر کا اندخاب ہوگا وزیر آزم کا اندخاب ہوگا وفاقی حکمت بنے گی اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہمارے جو صدر کا جو سراؤٹ ہے وہ ابھی اس کے بعد خالی ہونا ہے عارف علی صاحب اپنا ٹینئور مکمل کر چکے ہیں سپٹمبر میں چونکہ اسمبلی موجود نہیں تھی جو الیکٹورل کالج مکمل نہیں تھا تو وہ اسی کو کنٹینیو کر رہے اس کے بعد صدارتی الیکشن بھی ہونا ہے فوری بات تو مسلم لیگ نون اور پیبلز پارٹی اگر کسی طرقے سے اتحان میں جاتی ہے یا پیبلز پارٹی آزاد کو ملانا چاہتی ہے یا نون لیگ جو ہے آزاد امیدوروں کو ملانا چاہتی ہے تو اگر ایک بہت بہلا سلوٹ ہے وہ صدارتی محل ہے آپ کی پریزیڈنسی ہے اس کے بعد سینٹ کے الیکشن بھی ہوننا ہے مارچ کے اندر تو چیئرمن سینٹ ڈیپٹی چیئرمن تو یہ مختلف سوارٹس ہے پریزیڈنسی ہے چیئرمن سینٹ ہے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ ہے تو یہ ساری پوزیشن سے اچھا بلوجستان کے مزیر اعلیٰ ہے میں نے پہلے بھی بتایا پیبلز پارٹی کی وہاں پر اچھی سیٹیں بن رہی ہیں نون لیگ بھی ہیں تو نارمالی جو افاقی حکمت بنتی ہے اسی کے ساتھ بلوجستان کی حکمت کا کہیں نہ کہیں عرب ہوتا ہے تو یہاں سے اس کو ایک لیا سے ڈیریکٹ کیا جاتا ہے تو بلوجستان کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی ابھی اس وقت جو ہے وہ پیش نظر سیاسی جماعتوں کی جو 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 جور توڑ جو ہونے جا رہا ہے جو ممکنہ جو اتحاد ہونے جا رہا ہے تو اس میں یہ جو تین چار پوزیشن سے صرف وزیر اعلیٰ کی وزیر اعلیٰ کی پوزیشن نہیں ہے وزیر اعلیٰ بلوجستان کی پوزیشن چیئرمن سینٹ سادر سادر پاکستان اور پنجاب میں بھی اگر جیسے قومیوں ایک حکومت وہ افاق بھی بنتی ہے تو پنجاب میں ظاہر ہے پیبلز پارٹی کو وہاں بھی ایک حصہ ملے گا تو یہ ساری چیزیں ہمیں مندلہ رکھنا ہوگی اس وجہ سے دیکھیں پیبلز پارٹی اس وقت ایک جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ بارگیننگ کر سکتی ہے نون لیگ کے ساتھ اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت پی ٹی کے علاوہ آزا تراکین کے علاوہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر جو ہے سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت سے وہ اپنے حصہ اس لیہاں سے وہ اپنے حصہ لینا چاہتی ہے تو یہ مختلف سلوٹس ہیں مختلف پوزیشنز ہیں جو کہ ابھی فلفل ہونی ہیں تو پارٹیوں کے پاس پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے میرے خیال ہے بہت کچھ ہے